اسلام علیکم to all of you حب سو آپ لوگ ٹھیک ہوں گے خیریت سے ہوں گے سب سے پہلے تو most welcome to the channel that is Miss Trimshaw official channel سب سے پہلے تو آپ لوگوں کو یہ پتہ ہوگا کیا ہے آج کا ہمارا last topic ہے جس میں ہم یہ دیکھ رہے ہیں اب تک کا یہ chapter 2 کا last topic ہے mathematics کے حوالے سے کہ mathematics جو ہے integral part ہے scientific process کا integral means important part سب سے important part یعنی کہ جس کے بغیر جو ہے scientific process جو ہے وہ کیا ہے incomplete ہے جس طرح سے brain ہمارا مطلب کسی بھی human body کا جو integral part ہوتا ہے brain ہوتا ہے brain نہیں ہو تو پھر کیا ہو کہ body جو ہے وہ صحیح طرح سے work نہیں کرے گی بلکہ بلکل بھی work نہیں کرے گی ہر organ موجود ہو لیکن brain نہ ہو تو پھر کیا ہوگا کہ person جو ہے وہ کیا ہوگا مطلب کہ وہ ventilator پہ ہوگا possibility ہے کہ وہ ہو ہی نہیں brain کے بغیر ٹھیک ہے تو اسی طرح جس طرح brain integral part ہے اسی طرح سے آپ کمین جتنی بھی ویڈیوز ہیں ان کی نوٹیفیکیشن آپ کو مل سکے تو biological method جو ہے وہ کیا ہے involve ہوتا ہے کہ آپ اس میں applied mathematics کو use کریں تاکہ biological problem کو solve کیا جا سکے major biological problem جس کی اندر knowledge ہے mathematics کی اور وہ use ہو رہی ہے اس کے اندر کیا کیا چیزیں آ رہی ہیں gene finding آ جارہی ہیں protein structure آ جارہ ہے protein protein interaction آ جارہا ہے وغیرہ وغیرہ bioinformatics جو ہے وہ refer کرتا ہے کہ آپ کیا کریں computational اور statistical technique use کریں کس کے لیے biological data data کو analyze کرنے کے لیے ٹھیک ہے تو دیکھ لیں آپ کے کتنی بڑی بڑی فیلڈ میں اور کتنی important فیلڈ میں mathematics جو ہے وہ integral part اپنا role perform کر رہے تو آپ کو ویڈیو سمجھ آئی ہوگی پھر بھی کچھ نہیں سمجھ آیا ہے تو آپ مجھ سے کمنٹ سیکشن میں پوچھ لیے جا ٹھیک ہے تو ملتے ہیں اب chapter 3 کے start میں ٹھیک ہے chapter 2 as you know ملتے ہیں next ویڈیو میں تب تک لئے اپنا خیال رکھئے اور دعاوں میں یاد رکھئے اللہ پیس رکھئے